عزیز دوستو امید ہے کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھتے ہیں مائنی انسائٹ یوٹیوب چینل دوستو کچھ سن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس پہ میں نے اوجی ڈی سی ایل کی ایک رپورٹ شیئر کی تھی کہ پاکستان میں قدرتی گیس کے جو مجودہ زخائر ہیں وہ اگلے تین سال میں اپنی کل مقدار کا 50% رہ جائیں گے یعنی کہ پاکستان کے جو ٹوٹل قدرتی گیس کے ریزرز تھے وہ تین سالوں میں 50% کم ہو جائیں گے یہ 50% رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت غفر و رحیم ہے اس کی ذات بہت بڑی کریم ہے تو ہر روز انسانوں کے لیے انسانوں کی ذریعات کے لیے نئی نئی چیزیں پیدا کرتی رہتی ہے نئی نئی چیزیں ڈسکور ہوتی رہتی ہیں تو الحمدللہ پاکستان نے پہلی اپنی ٹائٹ گیس کی کامیاب ڈسکوری کی ہے جی ہاں اور جی ڈی سی ایل نے لاسٹ ویک میں عید سے ایک دن پہلے اپنی اس اچیومنٹ کو انونس کیا اور سیلیبریٹ کیا کہ پاکستان نے اپنی ہسٹری کی فرسٹ ٹائٹ گیس ڈسکور کی ہے تو یہ ٹائٹ گیس کیا ہے اس پر ٹائٹ گیس کا اور نیچرل گیس میں کیا فرق ہے پاکستان میں قدرتی گیس کے یا نیچرل گیس کے ریزارفز کتنے ہیں فرسٹ ٹائم قدرتی گیس کب ڈسکور ہوئی تھی ٹائٹ گیس کے ریزارفز کتنے ہیں اور یہ گیس کہاں پر دیافت ہوئی ہے تو یہ ساری باتیں ہم آج کے اس سیشن میں جاننے کی کوشش کریں گے تو جو دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ یہ معلومات ان تک پہنچ سکیں جی دوستو پاکستان میں فرس ٹائم جو نیچرل گیس تھی وہ انیس سو باون میں پی پی ال نے سوئی کے مقام پر ڈسکور کی تھی اور اسی وجہ سے اس کو سوئی گیس کا ہے پاکستان میں نیچرل گیس کے جو ریزارفز ہیں وہ اوژی ڈی سیل کی رپورٹ کے مطابق بیس سے بائیس سے ٹریلین کیوبک فیٹ ہیں یعنی بیس سے بائیس ٹریلین کیوبک فیٹ اور اگر اس میں پوسیبل ریزارفز اور پروبیبل ریزارفز کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ ریزارفز چالیس سے پچاس ٹریلین کیوبک فیٹ بنتے ہیں جبکہ ٹائٹ گیس جو ریسنٹلی ڈسکور ہوئی ہے اور حکومت پاکستان نے اپنی فرسٹ ٹائٹ گیس پالیسی بھی اپروف کی ہے تاکہ نئی آنے والی کمپنیاں اس کے اوپر کام کر سکیں اس کے اوپر انویسمنٹ کیسی کی جائے وہ تمام پالیسی بھی حکومت نے ابھی ریسنٹلی دوہزار چوبیس میں اپروف کی ہے تو ٹائٹ گیس بسیکلی ہے کیا اور اس میں اور نیشل گیس میں کیا فرق ہے دونوں نیشل گیس ہی ہیں ان میں کوالٹی وائز یا اس کی سپیسیفکیشن کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے نیشل گیس اور ٹائٹ گیس دونوں گیسیں ہیں دونوں ہیڈرو کاربنز ہیں اور دونوں فیول کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں جیسے جو ہم عام نارمالی گھروں میں استعمال کرتے ہیں انڈسٹری میں استعمال کرتے ہیں یا سینجی سٹیشنز پر استعمال کرتے ہیں یہ نیشل گیس ہے اور ٹائٹ گیس بھی سیم ہے فرق کیا ہے فرق کہاں پہ ہے فرق بسیکلی اس کی جیالوجیکل کریکٹرسٹکس میں اس کی ایکسریکشن ٹیکنیک میں اور ایکسیویشن کاسٹ میں ہے یہ اس کے ٹائٹ گیس میں فرق ہے باقی اس کی کوالٹی اور اس کی گیس کی سپیسیفکیشنز سیم ہیں عام طور پر کنونشنل گیس یا نیشل گیس کے جو ریزارفز ہیں وہ ورائٹی آف ڈیفرنٹ فارمیشنز میں پائے جاتے ہیں جیسے پورس، سٹرکچر، سینڈ سٹون، لائم سٹون اور شیل وغیرہ میں جبکہ ٹائٹ گیس ٹرپٹ ان لو پرمیسیبیلٹی روپ فارمیشنز سچ از شیل اور سینڈ سٹون دیس فارمیشنز ہز ویری سمال پور سپیسیفکیشنز اور لو پرمیسیبیلٹی and make it difficult to flow the gas secondly، اس کی جو ایکسٹرکشن ہے کنونشنل یا نیشل گیس کے ریزارفز جو ہیں ان کی پرمیسیبیلٹی ویری ہائی ہوتی ہے اور ان کو جو ایکسٹرکٹ کیا جاتا ہے وہ نارمل کنونشنل ڈرلنگ سے ایکسیویشن کی جاتی ہے اور جو کہ کم ایکسپینسیب ہے جبکہ جو ٹائٹ گیس ہے وہ سپیشلائزڈ ڈرلنگ ٹیکنیکس اس کے لیے چاہیے سچ از ہیڈرالک فلیکسنگ and horizontal ڈرلنگ to extract the ٹائٹ گیس اور یہی وجہ ہے اس کی جو ایکسیویشن کاسٹ ہے جو ٹائٹ گیس کی ایکسیویشن کاسٹ نیشل گیس کی ایکسیویشن کاسٹ سے زیادہ ہے اب یہ جو ڈسکوری ریسنٹلی ہوئی ہے یہ کہاں پر ہوئی ہے کہ ڈسٹک سجاول میں نور ویسٹ ون کے مقام پر یہ ٹائٹ گیس ڈسکور ہوئی ہے یہ انتیس سو پچھتر میٹر کے ڈرلنگ کی گئے اس ٹائٹ گیس کی ڈسکوری سے اس پہلی ڈسکوری سے یہ ایک حوصلہ پیدا ہو گیا اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ بہت جلد مزید بھی اس کے اندر ڈسکوریز ہوں گی اور پاکستان میں یہ جو گیس کی سوئی گیس کی یا نیشنل گیس کی قلت ہوتی جا رہی تھی اور آئے دن یہ گیس ہماری مہنگی بھی ہوتی جا رہی تھی انشاءاللہ اس میں ریلیف ملے گا ہمارے ہیڈرو کاربن ریزارفز میں بہتری آئے گی ملکی مویشت بہتر ہوگی اور لوگوں کو روزگار ملے گا موسیقی موسیقی